ہلو ایوری ون ویلکم ٹو مائی چینل اور کیسے ہیں آپ سبھی امیت کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوئیں گے اور فرنس ابھی نا مورننگ کا ٹائم ہے صبح کا تو میرا جو صبح کا کام ہے نا وہ ابھی نہیں ہوا ہے پہلے میرا میں نے ناہ دو لیا تھا اور اوپر والے جو کمرے کا نا دوسرے والے اس والے کا کام ہو گیا تھا پر یہاں کا نہیں ہوا تھا کیونکہ یہاں پر سب لوگ تھوڑا سال لیٹ اٹھتے ہیں تو پھر میں نے اپنا یہ کام کر لیا سمائے ویشٹ کرنے سے اچھا ہے کہ جو بھی کام دیکھ رہا ہوتا ہے وہ میں سٹارٹ کر دیتی ہوں تو بس میں نے وہاں کا کام کر لیا یہاں پر رہ گیا ہے اس کے بعد یہاں پھر میں یہاں کی جو ساف سفائی ہے نا کلیننگ وغیرہ وہ کر کے اور پھر اس کے بعد میں اپنا کھانا بناوں گی تو یہاں پر یہ تھوڑا سا بیٹ سیٹ بغیرہ ہے نا اس کو میں ابھی چینج نہیں کر رہی ہوں سوچ تو رہی تھی کہ چینج کر دوں پر میں نے اس کو ابھی دھویا تھا ایک دو دن پہلے کیا ہے کہ یہ جو بیٹ سیٹ ہے نا اس میں یہ ایک ہی ہے بڑی والی وہ بھی بڑی پوری نہیں ہے تھوڑی سی کم پڑ جاتی ہے تو پھر میں نے اس کو مارننگ میں دو کے اور سام کو اسی کو بھی چھا لی تھی تو اس کو میچ کرتی ہوئے میں نے اس والی بیٹ سیٹ کو یہاں پر لگائی ہوئی ہے تو اس میں بھی اچھے سے یہ تھوڑا سا مطلب اتنا مطلب وہ نہیں لگتی ہے بس کومبینیشن ٹھیک ہے تھوڑا بہت تو میچ ہوئی جا رہی ہے تو میں نے یہ چھوٹے والا بیٹ سیٹ ہے نا اس سائٹ کو لگی ہوئی تھی تو میں نے اس سائٹ کو کر دی ہے کیونکہ اس سائٹ زیادہ تر میسی ہوتی ہے بیٹھنے میں اٹھنے میں اب اس سائٹ کو ہونے میں جا کے تو کوئی بیٹھے گا نہیں اسی لیے جو بھی مطلب تھوڑا بہت آرام وغیرہ کرنا ہوتا ہے کسی کو بھی تو وہ اسی سائٹ ہی بیٹھتے ہیں تو اس لیے اس سائٹ زیادہ تھوڑا سا میسی ہو جاتی ہے اور میں نا جب بھی میں مطلب میرا بار بار آنا جانا یہاں ہوتا رہتا ہے نا اندر باہر تو میں تھوڑی سی بھی نجر پڑتی ہے تھوڑا سا بیٹھ سی ٹھیک مطلب ہو جاتی ہے میں مٹ جاتی ہے تو اس وجہ سے نا میں پھر ٹھیک کرنے لگتی ہوں تو یہ میری بہت مطلب بری والی عادت ہے یا اچھی والی یہ تو آپ لوگ ہی سمجھ سکتے ہو تو کی مجھے ہے نا اگدم پروپر ٹھیک ٹھاک سے ہی جو ہے روم اور ہر جگہ ساری چیزیں بابستھت رہنی چاہیے چاہے وہ کچن ہو یا روم ہو بس میرا سامان جو ہے نا بہت اچھے سے میں مطلب جمع کر رکھتی ہوں مجھے یہاں وہاں بلکل گونی رہتا ہے جب میرا بہت سارا پھیلا رہتا ہے نا تو مجھے خود من نہیں لگتا کہ عجیب سا لگتا ہے گھر کی حالت کی کس بری طریقے سے ہو جاتی ہے تو ابھی بس دیکھئے وہاں کا کام میں نے سمیٹ دیا ہے پٹا پٹ سے اس کو ٹھیک کر دیا ہے اور یہاں پر کچھ کپڑے وغیرہ میں نے فولڈ کر رہے تھے اور جو بیٹ سیٹ اور بھی مطلب نکالی ہوئی ہیں کپڑے وغیرہ تو ان کو میں دھولوں گی میرے ہی کپڑے نکلے ہیں اور جتنے کپڑے میں نے فولڈ کر رہے ہیں وہ میں یہاں پر جمع دے رہی ہوں اور یہاں پر آپ لوگ تھوڑا سا کچھ نوٹس کر رہے ہوں گے اگر دیکھ رہے ہیں تو کیونکہ کارتک یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں ابھی اس والے روح میں تھا بھی یہاں پر آیا تو بس وہی ہے سام سکتے آپ لوگ جس چیز کو مطلب آپ لوگ لے کر پسند نہیں کرتے اس کو وہی وہ کام کرتا ہے تو موبائل کے لیے گھوم رہا ہے کہ کب جلدی سے موبائل مل جائے اور بس تو وہاں پر تھا پھر یہاں پر آ گیا تو ابھی چھوٹی ختم نہیں ہوئی نا اس وجہ سے دو چار دن اور بچے ہیں تو پھر اس کے بعد نا یہ سارا سسٹم یاد جائے گا تو پھر اس کے بعد نا پھر کوئی ڈنسر نہیں رہے گی پھر کس بات کسی قائد کیونکہ پھر اسکول ٹائم جو ہے وہ مطلب پھر اپنے آپ سے ہی سیٹ ہو جاتا ہے ہر چیز ہے اور مطلب بھر ہم بڑیاں سے کام ہو جنے لگتے ہیں آج صبح صبح میں نے اپنی ایک ایک اور سوٹ میں پریس کیا تھا تھوڑا سا ہو گئی تھی بیکارسی دیکھ رہی تھی تو کبھی کبھی کرتی ہوں میں ایسے روز روز نہیں کرتی ہوں بہت ٹائم تھا مندل کئی وار پیان لیتی ہوں تب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ اچھے نہیں لگے گی تو اس وجہ سے تھوڑی سی سکور جاتی ہے خراب دیکھتی ہے اور وہ ہی کپڑا اگر ہم پریس کر لیتے ہیں اسی کو تو ایک دم نیا جیسا اور بہت اچھا دیکھنے لگتا ہے ایک کچھ بھی پہلے میں نے جب پریس کیا تھا تو کمنٹ بھی کیا تھا کسی نے کیا کپڑے اس سے بہت اچھے دیکھنے لگتے ہیں لیکن یہ ہی ہے کہ بار بار اسی کو مطلب اب اپنے کپڑے تو ایسے دھول جاتے ہیں پھر اس مطلب ایک بار پہنو اور دوسرے دن تو دھولی جاتے ہیں تو پھر ان کو پریس کرو پھر اتتا ٹائم نہیں رہ جاتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں جب تھوڑا سا لگنے لگتے ہیں نا بیسے تو پھر سوچتی ہوں کہ چلو کر لیتے ہیں اب روز روز اس لیے بھی نہیں کرتی ہوں کیکہ ہماری عادت بھی نہیں ہے ہم نے کبھی ایسے پریس والے کپڑے جو ہے نا وہ نہیں پہنے تھے اور نہیں کیے اور یہ میں نے ابھی ابھی ہی لیا تھا پریس زیادہ ٹائم نہیں ہوا مجھے لگ بھگ وہ ہی چھ سات سال ہی ہوں گے ملتب زیادہ ہی ہو گیا سٹارڈنگ میں نہیں تھا تو یہ رہا تو کبھی کبھی چلتا ہے بھی کر لیتی ہوں واقعی میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں رہ جاتا ہے ٹائم نکالنے کو تو نکالو لیکن وہ یہ نا بورنگ سے لگتے رہتے ہیں پر یہ بھی ہے کہ جب جن چیزوں کی ضرورت ابھی مجھے اتنی زیادہ نہیں پڑتی تو میں وہ کام نہیں کرتی یہاں دیکھئے میرا کام ہو گیا ہے اور اندر والے روم کی بھی کلیننگ صفائی یہاں پر بھی ہو گئی ہے اور بس یہاں کا بھی کام میرا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب میں جاؤں گے کیچن میں تو وہاں کا کام دیکھوں گے اندر سے کام کر کے آئی تھی نے اندر والے روم سے اتنی زیادہ گرمی ہو رہی تھی کہ کیا بتاؤں بہت تیج والی تو یہاں پر تھوڑا سا میں یہاں پر اچھی ہوا چل لی تھی باہر اور فین چل رہا تھا اور بال میرے بہت زیادہ گیلے تھے تو میں نے تو ایسے ہی باندھے رکھے تھے اور باندھے ہوئے میں ہی میں نے سارے کام کر لیے اندر کے روم کے پھر اس کے بعد تھوڑا سا کھول لیے کیونکہ پھر میرا سیر نہ تیج درد ہونے لگتا ہے کس کس کا ہوتا ہے آپ لوگ بتائیے گا کیونکہ ایسے باندھے سے ہوتا ہے نا بہت لوگوں کا سیر میں جو ہے نا تھوڑا سا پین ہونے لگتا ہے تو میرا تو سچ میں بہت زیادہ ہونے لگتا ہے اگر میں پندرہ بیس میٹھ تک ایسے ہی رکھے رنگیں نا بالوں کو تو ملدہ جیسے ہی نہاں اور بالوں کو باندھ کے تو بہت زیادہ دارد ہونے لگتا ہے اس لئے میں ترنت سے اس کو نہ کھول کے اور سکھا لیتی ہوں بالوں کو تو بس زیادہ بالوں کو سکھنے میں کیا ہے کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے جلد ہی سکھ جاتے ہیں تو یہاں کیچن میں میں آ گئی تھی اور یہاں پر میری چائے جو ہے نا وہ گرم ہو رہی ہے چائے بن گئی تھی ایک چائے ہو چکی ہے یہ دوسری چائے ہے اور یہاں پر بھی تھوڑا سا جو کیچن ہے نا وہ پھیلا ہوا تھا تو آم اتنے زیادہ کھائے جاتے ہیں نا لاسٹ میں رات کے بارہ بجے ہمارا کارتی گیا نا وہ آم کھاتا ہے آم کھا کے پھر سوتا ہے تو وہی آم یہاں پر چھلکے وغیرہ رکھی تھے تو پھر میں یہاں پر بھی میں نے کلین کر دیا ہے پٹا پٹ سے تھوڑے سے برطن ہے تو چلو میں نے سوچا یہاں کی دھول دیتی ہوں تو یہ کام بھی جلدی سے ہو جائے گا کسی بھی کام کو کرنے میں نا بورنگ تو لگتا ہے لیکن پھر مطلب ہے نا بورنگ کیا لگتا ہے ہماری یہ ڈیلی کے روچ کے کام ہوتے ہیں اور یہ تو ہمیں کرنے ہی پڑتے ہیں اور مطلب اس میں یہ رہتا ہے کوئی کوئی انٹریسٹنگ کے ساتھ کرتا ہے کوئی مطلب کسی کا من ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کام تو کرنے ہی پڑتے ہیں تو نا یہ مطلب کبھی کبھی لگتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ ہو جاتا ہے مطلب کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے تو بہت ہر چیز میں دیکھئے بہت محنت لگتی ہے اتنی جلدی کچھ ہسانی سے ایسے ملتا نہیں ہے یہ تو میں نے اپنے ایکسپیرینسیں سیکھ لیا ہے اور اتنی کام عمر میں بہت کچھ سیکھا ہے سب کو یہاں سیکھنا پڑتا ہے اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم سے سوا آتا ہے تو وہ پھر ایک انھوکھا ہی ایک انسان ہوگا جو سب کو سیکھ کر آیا ہے کوئی نہیں سیکھتا ہے یہاں ہی آخر ہی سیکھنا پڑتا ہے تو مجھ سے بہت کچھ نہیں آتا تھا بہت کچھ نہ مطلب ہمیں کیا بتاؤں کہاں نہیں شروعات کروں گی تو کافی لمبی ہو جائے گی تو اس مجھ سے نا میں اپنی جو لائیو رہتی ہیں سمپنسی نورملی سی جیسے ڈیلی روٹین جو بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کرتی ہوں بتاتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ جتنا میں آپ لوگوں کو اس میں بتاتی ہوں اتنا ہی یہ کام ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کام ہوتے ہیں اور بہت کام ہوتے ہیں گھر کے کام تو آپ لوگ خود جانتی ہو جتنی بھی لیڈیس مجھے دیکھتی ہیں تو آپ کو سمجھتے کتنے کام ہوتے ہیں اب اگر ویڈیو میں بنانے بیٹھوں تو پتہ ہی آپ لوگوں کو کتنا زیادہ مطلب لمبہ اور بہت سارا کام رہتا ہے یہ تو میں آپ لوگوں کو سوٹ کٹ میں اپنا روٹین جو ہے نا سیئر کرتی ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ کام ہوتا ہی کیا ہے کیا کرتے ہیں کیا نہیں تو جب گھر کے ہی لوگ ایسے بولنے لگے تو پھر باہر سے کیا امید رکھتے ہیں رکھ سکتے ہیں ایسا رہتا ہے تو یہاں پر میرا کھانا وغیرہ بن گیا اور یہ ہو گئی تھی نیسٹ ڈے کی مورننگ کا ٹائم ایکتم صبح والا ٹائم تھا تو یہاں پر صبح سے میں نے بلکل سات وزے یہ میرا کھانا ریڈی ہو گیا تھا اور یہاں پر میں کھانا پیک کر رہے ہوں تو آج میں نے سیمپل سا آلو چھولے کی سبجی بنائی ہے رات کو ہی میں نے آلو اور چھولے بھگو لیے تھے کیونکہ صبح اتنا ٹائم نہیں وہ ملنے والا تھا مجھے اس بجے سے تو یہاں پر آج میں نے سبجی اور پھوڑی بنا لی ہے جس کو ہم فٹا فٹ سے پیک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے نکل جائیں گے آٹھ بجے کریکٹ اور ہمارا کارتک بھی ریڈی ہو گیا ہے سب نے نہا لیا ہے میں نے بھی نہا لیا ہے اور بس ابھی مجھے کپڑے وغیرہ بس چینج کرنے ہیں تو میں نے سوچا کھانا گرم گرم ہے سب سے پہلے اس کو پیک کر دیتی ہوں پیک کر مطلب ایسے بھرکے اور یہاں پر چھوڑ دوں گی تاکہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے ایک دم گرم گرم میں ہم ڈھک کر نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سٹیم بنتی ہے نا گرمہ ہٹ رہتی ہے تو اس وجہ اور یہ چھوڑ دیکھا ہوں بہت ایسے آپ سبھی امیت کرتا ہوں آپ سبھی بہت اچھ ہوئیں گے تو پرینڈ ہم لوگنا آج کا جنار چکے گھومیاں تو میں نے سوچے کیوں نہ آپ لوگ یہ ویڈیو سوٹ کرلوں تاکہ آپ کو بھی دکھا سکتوں یہ نا پرینڈ ہمارے جبلپور کا بہت ہی پرسیت سکان ہے اور بہت ہی خوبصورت مندر ہے چلی ایک جلک آپ کو ایسے ہلکا سا دکھا دیتا ہوں ہم پہلے دور سے پہلے دور سے پہلے پاس بھی جاتا ہوں تو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ پورے ملے 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 اور چلیئے تو پھر اندر لے کھلکے چلتا ہوں تو فرینڈ آج کا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریئے گا اور یہاں پر آپ نے دیکھا یہ کارتیک اور میرے ہزبینڈ آئے ہیں یہاں پر یہ کچنار سٹی کچنار سٹنگ میں یہ مہادیو کا مندر بہت فیمس ہے بہت یہاں پر مطلب ہے بہت لوگ آتے ہیں اور ابھی اس ٹائم پر بھیڑ نہیں ملے گی کیونکہ اس ٹائم پر ابھی یہ ہے کہ مطلب اس ٹائم ٹائم کی بات رہتی ہے یہ سیوراتری پر یہاں پر اتنی زیادہ بھیڑ رہتی ہے تو یہ جو مندر ہے یہ بہت ہی پرسد ہے اور بہت لوگ یہاں پر آتے ہیں پر ابھی بھیڑ نہیں نظر آرہی آپ لوگوں کو میں نے جیسے کی بتایا ہے سیوراتری پر زیادہ بھیڑ رہتی ہے بہت زیادہ تو بہت دور دور سے بھی آتے ہیں اور مجھے بھی بہت دور سے لوگ دیکھتے ہوں گے تو چلو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں یہ ہمارے مدھ پردیش جولپور کا یہاں کچنار سیٹی اس کو مندر بولا جاتا ہے کچنار سیٹی میں یہ ہے ویجائے نگر کچنار سیٹی تو کافی اچھا مندر ہے اور سوچ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں چلیے آپ لوگ بھی یہاں پر مہا دیجی کے درسن کر لیجیے گا تو چلیے فرنس میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیشٹی ویڈیو میں کسی اور اچھے سی بلوگ کے ساتھ یہ والا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز پلیز لائک سیئر اور سبسکرائب جرور سکھیجی بائی بائی